بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ نائی کسی نے کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے کل کی تقریب انتہائی شاندار یادگار تھی کل ہمارے دوست درسِ قرآن.com کے سربراہ بائی شفیق اجمل کے بیٹے کیا ولیمہ تھا ولیمہ کی یہ تقریب کئی اعتبار سے انوکھی مثالی تھی آپ جانتے ہیں کہ شادی کو آج کل بہت مشکل بنا دیا گیا ہے اس میں ترہ ترہ کی رسومات ہوتی ہیں جہیز کی لانت مہندے کی رسم ماہیو کی رسم کارڈ اور پتہ نہیں کیا کیا حضور خرچ ہوتے ہیں اسراف ہوتا ہے لیکن کل کی جو تقریب تھی یہ پانچ اعتبار سے ایک مثالی شادی تھی سادی کا پہلی بات یہ ہے کہ انتہائی سادی کے ساتھ کی گئی شادی میں دو تقریبیں مسنون ہیں نمبر ایک نکاح کی تقریب جو جامعہ مسجد میں ہونی چاہیے جس میں نمازیں شامل ہو دوست احباب اور رشتہ دار شامل ہو جائیں بھائی شفیق نے کوئی کارڈ نہیں چاپا بلکہ موبائل پر ایک میسج لکھا اور تمام دوست احباب کو میسج کر دیا کہ میرے بیٹے کا فلان مسجد کے اندر فلان نماز کے بعد نکاح ہے اگر آسانی سے ممکن ہو تو شرکت کیجئے نکاح ہو گیا رخصت ہی ہو گئی پھر ولیمہ کے تقریب تھی موبائل پر ایک بنایا ایک کارڈ بنا لیا اور وہ جو پوسٹ تھی تمام دوست احباب رشتہ داروں کو بھائی دی کہ فلان وقت میں فلان جگہ پر ولیمہ ہیں اور ٹیم کی پابندی کے ساتھ آ جائے اس تقریب میں کراچی بھر کے وائرل اورما اکرام موجود تھے رشتہ دار موجود تھے اور اسی طرح ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود تھے اس تقریب میں مووی نہیں بن رہی تھی بیجا ویڈیو نہیں بن رہی تھی شور شرابہ نہیں تھا اور اختلاعات نہیں تھا خواتین کے لئے الگ حال تھا اور راستہ بھی الگ تھا جانے کا مردوں کے لئے الگ تھا شور شرابہ نہیں تھا بلکل اور لوگ آ رہے تھے بیٹھ رہے تھے دھولے کو مبارک بات دے رہے تھے مبارک بات بھی دے رہے تھے سنت کے مطابق اور مختلی موضوعات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے نوجوان بہت زیادہ ان کے اخلاق بگڑ گئے ہیں ان کو کیسے رہے راست پر لائے جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے اسی طرح میں نے اس شادی میں یہ بھی دیکھا اس تقریب میں یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پر جانا ہوتا ہے کہ وہ کھانا جب کھلتا ہے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں پلٹیں بھر بھر کر لے کر آتے ہیں اس کی تتری نکلی ہوتی ہے اور پھر تھوڑا سا کھاتے ہیں اور زاجہ ہو جاتا ہے یہاں پر بلکل ایسا نہیں تھا ہر شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ اتنا ہی لے رہا تھا جو اس کی ضرورت کے مطابق تھا میں نے کئی ٹیبل پر جات میں نے نگاہ گمائی کہ دیکھ سکوں کھانا بچا ہوا تو نہیں ہے کسی کی پلٹ میں زائد کھانا بچا ہوا نہیں تھا ہر ایپ نے اس راو کا فضول خرچی کا کھانے کو ضائع ہونے سے بچانے کا پورا احتمام کیا تھا اسی طرح ہے اس ولیمے میں اس تقریب میں وہ جو ایک مروجہ رسم ہوتی ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں ایک تہائی سے لے کے آنے ہیں ایک گفت لازمی لے کر آنے ہیں اور دینے ہیں اس کا لکھا جاتا ہے یہاں پر اس کا بھی کوئی احتمام نہیں تھا ہاں اپنی خوشی سے کوئی لیایا دھولے کو کچھ انام دے دیا حدیہ دے دیا تو ٹھیک نہیں دیا تو کوئی اس کا احتمام نہیں تھا اسی طرح اس شادی میں ہم نے یہ بھی نوٹ کیا کہ عموماً یہاں پر فہاشی اور یعنی کا کوئی نہ کوئی راستہ کھلا ہوتا ہے خواتین کا آنا جانا لگا رہتا ہے یہ خواتین کے طرف جو ویٹر ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں یہاں پر ایسا نہیں تھا خواتین ویٹر تھی خواتین کی طرف بالکل راستہ الگ تھا اور مردوں کے لیے بھی کھانا لگایا گیا تھا ٹیبل پر اور ویٹر تھے جو سرف کر رہے تھے کھانے کے اندر بھی عموماً جو ہوتی ہیں کہ دس ڈشیں پندرہ ڈشیں ویز ڈشیں ایسا یہاں پر نہیں تھا تین ڈشیں تھی سالن روٹی میٹھا اور ایک بار بھی کیوں بتین ڈشیں تھی اور بالکل ساتھ سترہ تازہ کھانا تھا آج کل ہوتا یوں ہے کہ نوجوانوں نے شادی کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے آپ دیکھیں پاکستان میں باون فیصد خواتین ہیں اور اٹھالیس فیصد جو ہے وہ نوجوان ہیں خواتین بیٹھی بیٹھی بڑی ہو جاتی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی وجہ اس کی کیا کہ جہز غریب باپ دس پندرہ لاکھ روپے کہاں سے جمع کر لے گیا اس مہنگائی کے اندر اس غربت کے دور کے اندر چنانچہ مجھے گدشتہ دنوں ختم اصول ہوا تھا کہ جسی ایک تالیبہ نے لکھا تو اس نے بتایا کہ ہم تین بہنے ہیں ایک کے عمر بیالیس سال پھر چوالیس سال اور اٹھالیس سال ہو گئی ہے لیکن گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں کوئی رشتہ نہیں ہو رہا وجہ جہاں پر رشتہ جاتا ہے وہ جہز کا مطالبہ ہوتا ہے جہز ہمارے پاس اینے اببا مزدور ہے کیا کرے اگر جہز کی رسمی ختم ہو جائے دین اسلام میں جہز کا کوئی تصور نہیں اگر جہز کی لانتی ختم ہو جائے تو آدھے سے زیادہ خواتین کی شادی ہو جائے تو اس شادی کے اندر اس دولن نے جہز بھی بلکل نہیں لیا اور پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ جہز کے نام پر ہم کچھ نہیں لیں گے اسی طرح دوسری جو یہاں پر بڑی رسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ فلان دوستوں کو بلالیا جائے مہندی کے رسم ہوتی ہے ماہیوں کے رسم ہوتی ہے اس شادی کے اندر ان رسومات بلکل یہ رسم ادا نہیں کی گئی اور سختی سے منع کر دیا گیا اس سے پہلے ہمارے ایک چچا ہیں چچا محمد صاحب ان کے پوتے کے شادی تھی وہاں پر بھی اسی طرح تب باہر حال میں لکھ لگا دیا تھا باہر بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہاں پر ویڈیو بنانا خواتین کے علاقے خواتین کو سخت پابندی کی گئی تھی تو کوئی بھی خاتون کسی کی تصویر اور ویڈیو نہ بنائیں ورنہ تصویر خواتین لے لیتی ہیں پھر آگے ورسپ بہتی ہیں اور ایک پور خواتین کی جو تصاویر ہے وہ آگے پھیل جاتی ہیں ویرل ہو جاتی ہیں تو یہاں پر اس کا بالکل سخت پابندی کی گئی تھی بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ دین اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے دین اسلام کے جو احکام تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس پر ماننا آسان ہوتا تھا آج کل بہت مشکل حالات بدل گئیں ایسا نہیں ہے دین اسلام ہر دور کے لیے قابل عمل ہے اور یہ جو دو تقریبوں میں شامل ہوا ہوں میں اس سے پتہ چل گیا کہ شادگی کو سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق آج بھی عمل کیا جا سکتا ہے اس سے کئی لوگوں کو ترغیب ہوئی اور لوگوں نے تحیہ کیا کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی نواسوں کی نواسیوں کی پوتوں پوتیوں کی شادیاں یوں ہی کریں گے اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو چاہیے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں علماء اکرام سے پوچھ کر اس پر سنت کے راستے پر عمل کریں دو بڑی تقریبیں ہوتی ہیں ایک ہی ہوتی ہے شادی کے تقریب دوسرا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت تو ان دونوں تقریبوں میں بہت زیادہ افرات و تفریج سے کام لیا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے سنت کے جو راستے ہیں جنت کا راستہ یہی ہے تنگ آ جائے گی دنیا اپنے چلن سے سیکھے گا تجھ سے تیرے انداز نہیں زمانہ اپنے چلن سے تنگ آ چکا ہے لوگ مروجہ رسومات سے تنگ آ چکے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اپنے لاک بچانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے لوگ رسومات کرتے ہیں ایک نکاح اس کے ایک دوست کی وفات ہو گئی اور ان کا جو بھائی تھا وہ کسی دوسرے ملک کے اندر رہتا تھا اس کو آنے کے لیے تقریباً جو جو میت تھی اس کو چھتیس گھنٹے انہوں نے رکھنا پڑا دین کی تعلیمات تو یہ نہیں جب وفات ہو جائے کوشش کریں کہ جل سے جل سنت کے مطابق غسل دیں تجزیز کریں اور تقفیل کر دیں مرہوم کے لیے بہترین توشہ ذخیرہ آخرت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اس کے لیے عیسیٰ لے ثواب کیا جائے جو آسانی سے شامل ہو سکتا ہے جنازے کے اندر مسلمان کے جو حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان ان میں سے ایک بھی ہے کہ عورت کے مر چاہے کہ اس کے جنازے میں شامل ہیں تو محلے کے لوگ پڑوسی جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ شامل ہو جائیں میت کو صرف اس واسے گھنٹوں تک رکھنا کئی دنوں تک رکھنا کہ فلان آدمی آئے گا تو شکت ہوگی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ دو تقریبات کو آسان کرنا چاہیے سنت کے مطابق کرنا چاہیے آج کے اس ویلوگ کا اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے کہ آپ نے ہر ہر مرحلے میں کوشش کرنی ہے کہ سنت کو اپنائیں کل کی تقریب کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ یہ احساس ہوا کہ یہ جو تقریب ہے اس پر ایک ویلوگ کرنا چاہیے ویڈیو بنانے چاہیے تاکہ جو ہمارے دوست احباب ہیں ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بھی یہ ترغیب ہو کہ سادگی کے ساتھ آسانی کے ساتھ شادی کے جتنے مراحل ہیں جتنی تقریبیں ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچنی چاہیے اور رسومات کا خاتمہ کرنا چاہیے اس کی ابتدا کرنی پڑے گی نوجوانوں کو یہاں پر بھائی شفیق اجمل درس عالم نہیں لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس نے کہا کہ میں نے اس شادی کو سنت کے مطابق کرنا ہے تو آج بھی دین اسلام اسی طرح قابل عمل ہے جیسے چودہ سو سال پہلے تھا تو آپ نے سنت کے مطابق تمام تقریبات کرنی ہے نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس پر لبے کہیں